ہلو فرینڈز آج ہم سی پلس پلس کا نیکس لیکچر دیکھیں گے جس کے اندر ہم اس کا بہت امپورٹن ٹاپک نیسٹڈ ایف سٹرکچر سٹارٹ کریں گے اس کے یہ دو آپشنز ہوتی ہیں true اور false جس طرح کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر تو اس کے اندر ہم کریں گے یہ کہ دو اس میں تیکس ایکسپریشن ہے true اور false تو اس میں ہم پہلے true condition دیکھیں گے false دیکھیں گے تو true اور false کچھ اس طرح ہے کہ پہلے condition اس میں outer reef اور inner reef ہوتا ہے تو outer reef میں پہلے پروگرام جاتا ہے پھر وہ چیک کرتا ہے condition پھر inner reef میں جاتا ہے تو جیسے دیکھیں گے int ایک نمبر ہے 5 ہم نے condition میں لگا کے دیکھا کہ 5 smaller than 10 yes it is true تو اس کے اندر جو code لکھا ہوگا وہ print ہو جائے گا اور اگر نہیں تو false statement میں جائے گا وہ اور false statement میں جا کے دیکھے گا اور اس کے مطابق کو دیکھے گا اب next میں کیا ہوتا ہے 5 5 greater than 10 no false تو اس کا code کو وہ execute نہیں کرے گا تو یہ outer reef ہے true والا اور یہ inner reef ہے تو اگر یہ true ہو جاتا ہے تو وہ outer part میں جائے گا تو اب اس کا آگے flow chart ہے flow chart بھی ہم آگے دیکھیں گے لیکن پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ دو part outer reef سے condition اگر true ہو جاتی ہے تو وہ else part میں جا کے دیکھے گا کہ else part کا print کرنے اگر true ہے تو no skip کر دیں گے اور وہ direct اور اگر first condition بھی false second condition بھی false تو وہ جو end پہ statement print کی ہوگی else part میں program بالکل end پہ جائے گا else condition کرے گا execute اور terminate ہو جائے گا تو اب وہاں تک یہ ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم نے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس میں کتنے if else conditions آ رہی ہیں تو وہ if else condition بھی اس کے ساتھ ہم execute کریں گے اب ہم دیکھیں گے اس کا flow chart flow chart میں بھی بالکل ویسے ہی ہے جس طرح کہ ایک program arrow کی سے جو آ رہا ہے ایک ہے آپ نے statement دی وہ دیکھے گا کہ test کرے گا کہ وہ جو آپ نے statement دی وہ ٹھیک ہے کہ نہیں اگر true ہوتی ہے تو وہ body of if statement میں جائے گا اور اس کے بعد وہ below if میں جا کے دیکھے گا اور اس کے بعد اسے print کر دے گا اور اگر جو آپ نے condition دی ہے جیسے کہ اس situation میں 5 greater than 10 ہے تو وہ false ہوگی false statement میں آئے گی تو if کی body کو یہ execute نہیں کرے گی اور ڈائریکٹ یہ outer if میں آئے گی outer if کی condition چیک کرے گی outer if کی condition کو پھر match کرے گی اوپر جا کے تو اگر وہ match کر جاتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو وہ false دے دے گی اب ہم اس کا ایک program لکھ کے دیکھیں گے کہ کیسے ہم اس کو major program میں use کرتے ہیں تو اس کو use کرنے کا کچھ method ہی ہے پہلے ہم header file سے start لیں گے hash include iostream اس کے بعد ہم using namespace کریں گے sorry int main لگایا اس کے بعد میں using namespace آئے گا پھر اس کے بعد int main آئے گا namespace std اس کے بعد اب ہم دو curly braces ڈالیں گے اس میں ہم پہلے ہم نے دیکھنے کے کتنی variables لینے ہیں جو ہم program لکھ رہے ہیں اس میں writer program ہم نے ایک کرنا ہے جس program میں تین numbers ہوں گے تین numbers میں سے دیکھنے کے سب سے چھوٹا number کونس ہے user تین number enter کرائے گا اور تین numbers میں سے دیکھا جائے گا کہ سب سے چھوٹا number کونس ہے تو اس کو ہم پہلے start کرتے ہیں ہم نے ایک a لیا variable ایک b variable لیا ایک c variable لیا اب ان تین variables کو ہم execute کریں گے اب c out ایک print statement لگائی ہم نے print statement میں enter 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 three numbers تین numbers میں enter کرائیں گے اور اس کے بعد user سے input لیں گے ہم تین numbers کی c in کیا ہم نے اب اس کے بعد ہم a variable پھر آپ نے double operators لگانے ہیں double operators کے بعد b c پھر develop operator c اس کے بعد اس کے اندر statement دیکھے گا جو user number دے گا اس کے بعد next ہم نے ایک اور if لگا دینا ہے if in if یہ ہی آئے nested if کا کہ if in if statement is called nested if nested اس کے بعد 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 اگلے step میں جائیں گے اس میں ہم دیکھیں گے eta جو user دے گا نمبر ہم نے اس کے بعد دے رہے ہیں کہ اے جو اس نے انٹر کیا یوزر نے تین میں سے اے بی سی میں سے تین وہ پرنٹ باری باری کرے گا پہلے اے کیا اس نے تو اے سماللسٹ ہے ایلس اگر تو فور ایسیمپل دو نمبر وہ انٹر کرتا ہے تین کرتا ہے تو تین میں سے پہلا اور دوسرا اے اور بی دیکھا جائے گا دونوں کے کمپیرنگ ہوگی اے اگر ایسیمال ہے تو ٹھیک ہے ایلس سکپ کر دے گا اگر اے نہیں ہے تو ایلس پارٹ میں آکے دیکھے گا فرسٹ ایف کے یہ بھی پہلا ایف سٹیٹمنٹ چل رہے ہیں یہ سماللسٹ نمبر اس کے بعد ایک اور سٹیٹمنٹ لگائیں گے ہم جو کہ ایلس سٹیٹمنٹ ہی ہوگی کیونکہ ہم نے پہلے ایک آوٹر ایف لگایا اے سماللر بی گئے پھر ہم نے ایک آوٹر ان آوٹر لگایا پھر اب ہم ایک انر اب یہ ہم انر ایف لگا رہے ہیں بی سماللر اس سی سے تو یہ ہمارا نیسٹر سٹرکچر بن گیا اب اس کو ہم سی آوٹ کریں گے کہ کیا پرنٹ کرے گا سکرین پہ ہم کہتے ہیں کہ اگر سی آوٹ کرو بی کو بی سماللسٹ ہے کنٹرول آئے گا یہاں پہ وہ چک کرے گا بی کو پھر اس کے بعد ایلس پارٹ میں جائے گا ایلس پارٹ میں جانے کے بعد وہ پھر ایک سی آوٹ پرنٹ کرے گا پھر سی میں دیکھے گا کہ سی سماللسٹ نمبر ہے اس سماللسٹ نمبر اس کے بعد اب یہ اس کو بس کلوز کرے گا گیٹ سی ایچ کے ساتھ گیٹ سی لگائیں گے لیکن ہم یہاں پہ ایمار ایرر آئے گا کیونکہ ہم نے اوپر ہیڈر فائل کونیو ڈوٹ ایش نہیں لگائی تو میں آپ کو چک کرا دیتا ہوں کیونکہ اس کا لنک کونیو ڈوٹ ایش سے ہے یہ ہم پہلے سیف کرتے ہیں اس کو میں نے نسٹیٹیف کے نام سے سیف کر دیا سی پی پی فائل یہ ایرر آ گیا کیونکہ ہم نے کونیو ڈوٹ ایش نہیں لگایا تھا ہم ایک اور ہیڈر فائل انکلیوڈ کریں گے آپ یہ دیکھیں کہ آئیو سٹریم کے ساتھ اپنے ایش نہیں لگائینا لگائیں گے تو ایرر آئے گا آپ نے کونیو ڈوٹ ایش کے ساتھ ضرور لگانا ہے یہ لائبریری فائلز ہیں یہ ہیڈر فائل لائبریری کو ایکسس کرتے ہیں سی پلس پلس کے دیکھیں ڈو ایرر آ گیا تو اب اس کو ہم رن کر کے دیکھیں گے یہ ہمارا رن ہو رہا ہے اب یہاں پہ تین نمبر اینٹر کرنے ہیں ابھی تین نمبروں کو اینٹر کریں گے ہم نے اینٹر کیا ہم نے فائل ٹونٹی سیون اس کے بعد ہم نے فورٹی ایٹ اس نے کہی ایک سمالس نمبر ہے فورٹی ایٹ اس میں ایک سمالس نمبر ہے ہم اس کو دوبارہ تین نمبر کے ساتھ ایکسیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں اے بی سی کیونکہ ہم نے تین لیا دے جی تو ہم اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں ویری ایبلز کے ساتھ تو اب ہم ہم تین نمبر اینٹر کریں گے اب اس کے اندر فرس نمبر اینٹر کریں گے ہم نے فائل اینٹر کیا دوسرا ہم نے فورٹی سیون اینٹر کیا تھرڈ ہم اینٹر کریں گے فورٹی ایٹ تو اس نے کہا کہ ٹونٹی سیون جو ہے وہ سمالس نمبر ہے ہم نے ٹین فورٹی سیون اور فائیو ٹین ہے یہ سوری آپ کو سکرین میں شاید نظر نہیں آرہا تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے یہ چھوٹا نمبر ہے ٹونٹی سیون تو یہ ہم نے یہاں پہ ایکسیکیوٹ کیا تو ہم ایک دفعہ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں دوبارہ کہ یہ کیسے پروگرام رن کیا اور کیا کیا ہوا بہلے تو ہم نے ویسے ڈسکس کر لیا تو یہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گا باقی اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ پہلے جو ہے پروگرام ہم نے ایمپورٹ لگی تین یوزر سے تین وریابل ڈکلیر کے اے بی سی انٹر تھری نمبر کی ہے اس کے بعد ایف سٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹیف آؤٹر ایف تھا اے سمالر ہے بی سے پھر وہ آیا ایف ان ایف سٹیٹمنٹ میں انہر ایف کے اندر آیا اس نے کہا یہ بھی آؤٹر ایف ہی ہے انہر ایف یہاں سے بی سمالر سی سے شروع ہوگا ایف اے سمالر دین سی تو وہ دیکھے گا کہ جب کنٹرول اس میں آئے گا کہ ہم نے تین نمبر ایڈٹ کیا تھے ٹونٹی سیون، فائف ان اور ہم نے ایک نمبر اور ایڈڈ کیجئے تھے فوٹی ایٹ تو اس میں سے اے جو تھا ہمارا ٹونٹی سیون تھا، اے چھوٹا تھا بی سے بی، فوٹی ایٹ تھا تو اس نے کیا کیا اس نے کہہ اسے اے سامالرس ہے، پھر اس کے بعد کہایا اس ایس نے کمپیئر جو ہمارا وو ٹونٹی سیون تھا وہ کمپیئر ہوا، سی سے فائف ٹین تھا تو وہ پھر خود طرح بھی اے چھوٹا ہے اس نے پرنٹ کر دیا ہے کیونکہ ایلس پارٹ میں جب وہ آکے اس نے سی دیکھا تو سی تو 510 تھا اے جو ہمارا تھا وہ ہمارا 27 تھا تو اس نے پرنٹ کرا دیا اس کے بعد تو بھی پارٹ میں آیا بی سمالر جن سی میں اس نے دیکھا بی سمالر جن سی میں جانے کے بعد بی 48 تھا 27 پھر چھوٹا تھا اس نے بی کو کمپیر کیا سی سے سی 510 تھا بی 48 تھا تو یہ دونوں ہی بڑے تھے اے سے تو یہ پورے کا پورا پارٹ سکپ ہو گیا اوٹر ایف ایلس سٹیٹمنٹ میں وہ پروگرام آئے نہیں اسے انر میں ہی اس کا پروگرام اس کا ایکزیکیشن مل گئی اور اس نے پرنٹ کر دیا اور پھر ہمارا پروگرام اس طرح یہاں پہ انڈ ہوا تو ہم نیکس لیکچر میں آگے اپریٹرز دیکھیں گے کہ اپریٹرز کیا ہوتے ہیں تو آج کے لیکچر دیکھنے کا شکریہ اور اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب کر لیں اور لائک کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجئے تک ہنکس فور واشنگ